بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات دی جی ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیضان رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ہیڈ لائنز روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس چند اخبارات موجود ہیں جس کی ہیڈ لائنز سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے سب سے پہلے بات کی جائے روزنامہ دنیا اسلام آباد کی تو ایم کیو ایم نراز خالد مقبول وزارت سے الگ مطالبات جائز پورے کریں گے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ دو معایدے کیے ایک نکتے پر بھی سنچیدہ پیشرف نہ ہوئی کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں کابینہ میں بیٹھنا بے سود ہے حکومت کی حمایت جاری رکھیں گے کراچی بحال کمیٹی کے بائیکارٹ کا بھی فیصلہ اسد عمر کی سربراہیم وفد آج متحدہ کی عادت سے ملے گا گورنر سندھ کہتے ہیں کہ وزراء کے فون پر رابطے تحفظات دور کرنے کی یقین دھیانی ایران امریکہ کشیدگی شاہ محمود کی حسن روحانی سے ملاقات گورنر جنرل مشہد سے بھی ملے وزیر خاجہ آج سعودی عرب جائیں گے ناصر شاہ سعید غنی نفیسہ شاہ کہتے ہیں کہ کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنے فیصلے پر کتنی ثابت قدم رہتی ہے مقبوض کشمیر میں بھارتی بربریت مزید تین نوجوان شہید ترال میں واقعہ پر احتجاج قابض فوج کے خلاف نعرے سری نگر میں بھی مظاہرہ شروع ہو گیا سری نگر گرفتار ڈی ایس پی کے گھر سے پانچ ہینڈ گرنیڈ برامت کیے گئے جس پر آج پورا پاکستان افسوس بنا رہا ہے خواتین و حضرات آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اب ہم آپ کو روزنامہ ایکسپریس اسلام آباد کی بھی چند ہیڈ لائن سے آگاہ کرتے ہیں ایم کیو ایم کے خالد مقبول کا وزارت چھوڑنے کا اعلان تمام وعدے وفا کریں گے وزیر آزم عمران خان حکومتی وفد آج ملاقات کر کے تحفظات دور کرے گا ہمارے کسی نکتے پر پیشرف نہیں ہوئی پہلے تجربے کی کمی سمجھے رہے اب لگتا ہے سنجیدگی نہیں ہوگی تعاون جاری رہے گا کنوینز ایم کیو ایم متحدہ کی گورنر ہاؤس اجلاس میں شرکت سے معذرت بھارتی فالس فلیگ آپریشن ناکام ڈراما چاہ کر پاکستان پر الزام آئیت کرنا تھا سکھ پولس افسر دو کشمیوں کو دہلی لے جاتے گرفتار صدارتی ایوارڈ یافتر ڈی ایس پی دیوندر سنگھ حضب المجاہدین کے نوید بابو اور آصف کو گاڑی میں دہلی لے جا رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے زلے کو لگام میں پولس ناکے پر پکڑے گئے دو بندر سنگھ اور نوید بابو سے کلاشن کوفیس سمیند اسلحہ برامت بھارت دوہزار ایک میں دہلی اور دوہزار آٹھ میں ممبئی حملوں جیسی کوئی کاروائی کرنا چاہتا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ریپورٹ کے مطابق متنازع قانون موڈی کی کار روکنے کے لیے دوہزار مظاہرین جماس یا جھنڈے لہرائے پتل نظر آتش پولس کا لاتھی چار سو سے زائد زخمی بھارتی وزیراعظم کے کولکتا سٹیڈیم میں خطاب کے دوران مظاہرے پولس کا لاتھی چار سو سے زائد زخمی پولس اور مظاہرین میں جھڑپیں تشدد سے متعدد افراد زخمی قانون ان اقلیتوں کے لیے ہے جن پر پاکستان میں مظالم ہوئے خواتین و حضرات فیل وقت کے لیے اتنا ہی اسے کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے نائیکن گروپ آف کالجز نے جو کے راول پنڈی اور اسلام آباد میں آئیلڈز اور آئیٹو ٹریننگ کا سب سے بڑا ادارہ ہے انشاءاللہ کلنے اخبارات کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے ہوسٹ فیزان رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات